بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا اور دوسرا اس وقت جب آسمانوں سے زمین پر اس کو پھینکا اور تیسرا اس وقت جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربی العبل میں ولادت ہوئی جس رات آپ کی ولادت ہوئی ہے پس اس وقت یہ چیخہ چلائے کیونکہ اب اس کو ساری گمراہ زلالت کے دروازے بند ہوتے نظر آئے اور چوتھا اس وقت جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ سمجھے پورے قرآن کا خلاصہ تھا اور اس میں جو حقائق معارف تیب عبلیس سمجھ گیا تھا کہ مجیس امت کو یہ سورت مل گئی ہے وہ امت اب میرے قابو میں نہیں آتی تب یہ آپ نے دیکھا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ ضروری ہے بعد میں سورت ملائیں بعد میں نہیں ملائیں فاتحہ پڑھنی ہے تو معلوم ہی ہوا کہ یہ سورت فاتحہ عجیب حقائق کا مجموعہ تھا تو یہ چار موقع پر وہ چیخ چلات اور مصیبت اور آفت کے ساتھ رویا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی اور لکھا ہے کہ جب یہ شتونگڑے شیطان جو اسمانوں کے در جانے لگے تو ستارے مار مارک ان کو پھینکا گیا واپس تو بڑے پریشان ہو کر عبلیس کے پاس آئے کہا جی دروازے اسمانوں کی بند ہوگئے خیریت اوپر جانے ہی نہیں دیا جا رہا کیونکہ ورنہ یہ اوپر اسمانوں تک جاتے تھے وہاں کی خبریں لا کے اپنے کائنوں نجومیوں کو بتاتے تھے لیکن کہتا اچانک یہ آج کی رات کیا ہو گیا تو عبلیس نے کہا کہ اچھا یوں کرو کہ تم ساری دنیا کی مختلف خطوں کی مٹی جمع کر کے لاؤ تو وہ مٹی جمع کر کے لائے اس سے ایک ہی خطے کی مٹی کو سونگا سونگتا ہے یہاں تکہ تہامہ تہامہ یعنی مکہ مکہ کی مٹی سونگی تو کہا کہ بھئی اس مقام پر کچھ ہوا ہے اس مقام پر کچھ ہوا ہے پتہ کرو لہذا پتہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر زمان آج پیدا ہو گئے انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دروازے آج آسمانوں کے ہمارے پر بند ہو گئے اب دوبارہ نہیں کھولیں گے بلکہ لکھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ویلادت ہوئی تھی تو یہ اوپر کے چار آسمانوں تک ان کے دروازے بند ہو گئے تھے لیکن درمیان میں تین یا چار آسمانوں تک جاتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلادت ہوئی تو ان کو آسمانی دنیا کے دروازے بند ہو گئے تو کہا یہ دروازے بند ہو گئے یہ ان محمد کی وجہ سے نبی آخر زمان آگے اب بلیس نے کہا تو شیطانوں نے کہا کہ پھر آپ یوں کریں ابھی تو بچہ ہی ہے جا کے اس کو برباد کر دیں ہلاک کر دیں جان ہی چھوٹے گی کہتے ہیں یہ آئیڈیا اچھا ہے اب بلیس گیا اور جب جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا کہ جا وہ ابلیس آیا ہے تو جبریل آیا اور جبریل نے ایسی زور سے اس کو ٹھوکر ماری ہے کہ وہ ملک عدل میں دور و کوس جا کے گرا مو کے بل گرا اور اس کو دفعہ دور کر دیا یعنی اس نے نبی پاک پہ یہ تصرف کی کوشش کی تو گویا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد جب ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی یہ بشارت دیتے رہے تھے کہ یہودیوں سے کہتے تھے کہ فلان جو ستارہ جو بہت زیادہ چمکتا ہے یہ اپنی جگہ سے اگر سرکنے لگے تو سمجھنا کہ نبی آخر زمان پیدا ہو گیا تو مکہ کے اندر یہودی ایک راہب تھا اس نے دیکھا کہ وہ ستارہ اپنی جگہ سے سرکا تو وہ پہاڑی پہ چڑھ کے چیخہ اپنے یہودیوں کو بلایا کہا کہ بس اب تمہاری بربادی کا وقت شروع ہو گیا سرک گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ بشارت تھی کہ وہ جب سرکے گا تو اس کا اپنی نبی آخر زمان محمد آ گئے تو یہ بات کہی اور کہا کہ جب وہ نبی آ جائیں گے تو پھر پورا جزید عرب ان کے زیر نگی ہو جائے گا بلکہ فرمایا عجم کا بھی وہ مالک ہو جائے گا اور اس کی دین کی اتبا پورے عالم میں کی جائے گی اب جو ہے وہ پہلے دین سارے کے سارے منسوخ ہو جائیں گے یہ جنب اس سے یہودی نے بات کہی کیا کہا کہ وہ محمد آ جائے گئے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا آنا ربی الاول میں یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ تب ہی تو وہ بدوقت ابلیس چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کہ یہ نعمت اس امت کو مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام آ گئے ہیں لہٰذا اس مہینے کے اندر کسرت سے صلی اللہ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام پر پڑا جائے اور زیادہ زیادہ ان کے لئے صدقات کیا جائیں نبی پاک اس کا حصال سواب کیا جائے کیونکہ ابو برسدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے ایک مرتبہ رو رہے ہیں گھر وہاں پوچھا خیرید آپ کیوں رو رہے ہیں کہا کہ میں رو اس لئے رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو اپنا مال پیش کروں ان کو اپنا مال پیش کروں لیکن دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے تو مجھے یہ بیعذبی لگ رہی ہے کہ میں پیش کروں نبی وصول کریں تو ان کا ہاتھ نیچے میرا ہاتھ اوپر ہو اور یہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے میں یہ بیعذبی نہیں کرنا چاہتا میں اللہ سے رو کے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کوئی میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کریں لینے دینے کی بات ہی نہ ہو تو وہ ہی ہوا کہ دعا قبول ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائے ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر دنیا کے اندر ابو بکر سے بڑھ کر میرا کوئی محسن نہیں ہے جسے اپنی خدمت اور مال کے ذریعے سے میری خدمت کیا ہے کہ اس کا احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں اتار سکا ظاہری خدمت بھی کی اور مال بھی جو اس نے مجھ پر لٹایا ہے تو گوہ ہے کہ ابو بکر آپ پر مال لٹا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ولادت ہوئی ولادت کی خوش میں اس مہینے میں مال بھی ان کے نام سے کھانا پر غریبوں کو کھلاو ان کے نام پر مال تقسیم کرو اور صدقات کرو کہ سواب نبی پاک کو پہنچے تو یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اندر وہ دولت ملی ہے کوئی جو وجہ تخلیق کائنات ہے لہذا یہ شکر کرنا اور اللہ تبارک و تعالی سے لطف و اراد مانگنا یہ امت پر حق ہے لہذا یہ مانگنا چاہیے اور نبی کے نام پر صدقات و خیرات بھی کرنا چاہیے تو حضرت آج چھے تاریخ ہوگئے یہ چوبیس دن اور باقی ہیں سواب کمالیں جو کمات سکتے ہیں سواب کمالیں آپ نے تو رحم ٹی وی کا حوالہ دے بھی دی کہ اس سے اچھا موقع کیا کہ آپ کمیٹمنٹ رحم ٹی وی کیے سپانسرشپ کی کرلیں اس مہینے میں انشاءاللہ دیکھیں برکتیں پائیں یہ میری بات کو یاد رکھئے اور یہ ابھی وقت ہے سپانسرشپ کیجئے